موسیقی آج بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور سپائسی ٹکن پراتھا رول سردیوں کی حساب سے السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں موسیقی اور ساتھ میں آپ نے لینا دھنیا پاورڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور یہ دیکھیں ثابت زیرہ یہ ہاف ٹی سپون ہے اب اس میں جنجر گالے کا پیس ڈالیں گے ٹو ٹی سپون یا پھر ون ٹیبل سپون کر دیں تو ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور یہ ہے بار بیکیو سوس اور یہ ہے دو ٹیبل سپون یہ اتنا مزے کا بنے گا جیسے آپ سیخ کے اوپر چکن بوٹی بناتے ہیں بلکل ویسا ہی فلیور ہوگا اور ہاف کپ ہم نے دائی لینے اور پھر ان سب ہی مسائلوں کے ساتھ اپنے چکن کو بہت اچھا سا مکس کر لیں تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں دیکھیں چکن کو بہت اچھا مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں میں نے اس سے پونہ گھنٹہ ریس دیا تھا تو اس کے ساتھ جناب بنائیں گے پراتے بہت مزے کے اور سب سے پہلے میں نے آپ پر لیے آٹھا دو کپ اور میدہ بھی اسی طرح سے دو کپ ہے دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے ہم چھان لیں گے نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون اور ساتھ ہی یہ تھک والی میٹھی دائی ہے دو ٹیبل سپون اور نم گرم پانی ڈال کے ہم سخت پالیے دیکھیں اس کی یہ اس طرح سے آپ نے ہی دو گھون لینی آٹھا پنا تو اس کے بعد اس کے اوپر آئل لگانا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب اور پھر اس کو جو آئل اس طرح سے لگا کے اوپر سے اس کو کور کر دینا ہے اسے رکھ دیں آدھا پونہ گھنٹا یا گھنٹا بھی رکھا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سردیاں ہیں چکن کو پکا لیتے تو کڑائر میں ہم نے تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں اپنے یہ میری نیٹ چکن ڈالیں گے اور میری ٹو ہائی پلیم پر چکن کو فرائی کریں گے چکن کے اندر سے پانی ریلیز ہوگا پھر اس میں بوائل آئے گا نیک سے دو بوائل تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسی بول میں تھوڑا سا پانی ون فور کپ کے قریب دو سے تین ٹیبل سپور پانی دال کے بس یہ ڈال دینا تاکہ مسالہ سارا چکن میں جلا جائے اور مکس کر کے پھر چکن کو کور کر کے پکا لیں گے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتی لیکن چکن بلکل جو انڈرائی ہو گیا حلکے آج پھر اس کو میں نے پکا لیا تھا اور اب اس کے اوپر جو آنا مکس کر کے تھوڑا سا دھنیا کے پتے ڈال لیں گے اسے تھوڑا خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور دریسٹو میں بھی تھوڑا زیادہ جوئرہ اچھا ہو جائے گا تو یہ بہت مزی کی چکن بوٹی بنے تھی تو تھوڑا سا گرین چٹنی میں منا لیتے براکھے کے لیے سردیا ہے سوچ کے ساتھ براکھا اچھا نہیں لگتا دو دھنیا پدین اور سبز میچے نہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے بیل کر لینا ہے دائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا زراب نمک بھی ڈال کے لیس کریں گے اور ٹھیک سی جو ہے نا یہ دیکھیں ہم نے چٹنی بنائی ہے تو بس اب ہم اپنی جو ہے نا یہ پراکھے کی تیاری کر دیں اس کے میں اچھا چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا روں گی اور یہ آٹھ پیڑے بنائے ہیں دو پیڑے پاتہ میں نے چھوڑ دیا تھا اب اس کو دس مند کے لیے اس طرح کور کر دیا پھر اس کو اس طرح دیں گے ہم پھر اس پر دیکھیں اس طرح ہم گی لگائیں گے اگر اس کو اس طرح سے ہم خول کریں گے پھر اس کو اٹھا کے کھاسے اس پر اٹھاações پھیڑے اس کو اٹھا کے ہم 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 نے فنگر پی اس طرح سے دو فنگر پی نپاڑ دیں گے اور پھر یہ دیکھیں اس طرح سے پراٹھا بن جائے گا اور پیڑا پ moral سے بانے دو سے بیٹھ میں بعض جاتے ہیں پھر ان کو جناب ہم ریلنگی اس طرح سے اور کرم نامیں پر ڈالیں گے اسے ہلکا ساکو کو زائف پلٹیں گے اور یہ دیکھیں جب تک اس کے پر اچھا سا کلر نہیں آجا تھا اس کے پر زیادہ آئل نہیں ڈالنا کیونکہ پراتھا جو ہے بہت زیادہ آئل اگزوب کر لیتا ہے پھر دوسران ڈرائی ڈرائی سے میں نے پراتھے بنایا ہے یہ دیکھیں آٹھوئی پراتھے مارے مرسولہ سے بن گئے ہیں اور ہر گرمج میں اس طرح کے لیے دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک کچھ پروٹی کھانے والے ایک پراتھا کھانے والے تو میں نے اندر سنگھو کیے لگایا ہے اوپر سے درائے رکھا بس ایک کپر آئی ڈالا تھا تو یہ دیکھیں اسکو پر ہم نے اپنی چھٹنی ڈال دیا ہے چکن ڈالا ہے اور ساتھ میں یہ پیاس رہ کر دی ہے اور کھول کریں گے جناب اس کو اس طرح سے شیٹ کے اندر کوئن کرنے میں یہ تاکھیں اس پھانے والے دونا سوڑا سا آسانی اور واکسر روز کے اندر سے چکن اور کھلنگ نکل آتی ہے تو بچ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پیچھے لے کے آنے اور یہاں سے اس کو اچھے سے پیچھے تو اس طرح کھول کر لینا ٹھیک یہ بہت اچھا سا ہمارا پراتھا رول تیار ہو گیا اور یہ دیکھیں دوسرہ میں نے مناہ لیا کر کے پر نہیں پر پراتھوں میں یہ تو پھلنگ زیادہ ہوتی ہے دوسرا ہی ساتھ سترے ہوتے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھتے ہوگی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اور ابھی بھی کافی طریقی پھلنگ بچے ہی ہے اور مجھے اجازت اللہ پیس